اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولیج فیکٹی کے دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام علم کی دنیا بڑی وسیع ہے اس دنیا میں اچھے برے دلچسپ عجیب اور حیرت انگیز علوم و فنون پائے جاتے ہیں جن میں سے اکثر سے تو ہم واقع بھی ہوتے ہیں لیکن بعض ہماری سوچ سے کوسوں دور ہوتے ہیں ایسے ہی ایک علم کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جس کو ہیپناٹیزم کہتے ہیں جس میں کسی بندے کی توجہ حاصل کر کے اس کے دماغ کو قبضے میں کیا جاتا ہے ہمارا آج کا موضوع بھی ایک ایسے ہی دلچسپ علم کے بارے میں ہے جس کو ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے نولی فیکٹی کے دوستو ٹیلی پیتھی دو الفاظ پر مجتمع ہے ٹیلی کے معنی فاصلہ اور پیتھی کے معنی سوچ تجربہ یا خیال کے ہیں سادہ الفاظ میں کہیں تو اس سے مراد دماغ سے دماغ کا رابطہ یا سوچ کے ذریعے کسی کو پیغام پہنچانا ہے معزز خوادین و حضرات اس کا آغاز 1882 میں ہوا اور اس کی ابتدا کرنے والا فیڈرک میرس تھا جو سوچ کے ذریعے اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتا تھا اس علم پر مختلف ماہرین نے تجربات کیا جن میں سے ایک اہم نام آئرونگ بیشپ کا ہے جس نے انیسویں صدی میں اس پر تجربات کیے اور بہت سارے تجربات میں وہ کامیاب بھی ہوا اس دوران وہ کسی بندے سے اس کی کلائی یا ہتھیلی کے ذریعے اس کی حرکات کو پڑتا تھا اور اس کے دماغ میں موجود اپنے سوال کا جواب تلاش کرتا تھا اس عمل کو آئیڈیو میٹر مومنٹس کہتے ہیں اس کے بعد سٹریورٹ کمبرلینڈ بھی ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ایک اہم نام ہے وہ اس عمل کے ذریعے گمشدہ چیزوں کو تلاش کرتا یہ جرائم کی دنیا میں جرم کا سراغ لگانے میں لوگوں کی مدد کرتا تھا وہ مطلوبہ شخص کو جائے واردات کے بارے میں سوچنے کا کہتا اور یوں اس کے دماغ کو پڑھ کر جرم کی تہہ تک پہنچ جاتا یعنی اس عمل کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ تحقیقی کاموں میں اس کا سہارا لیا جانے لگا اس سائنٹسٹ کا یہ کہنا تھا کہ ٹیلی پیتھی کوئی جینون قسم کی مہارت نہیں بلکہ یہ مسلز مومنٹ کی ریڈنگ ہوتی ہے جس میں مسلز کی حرکات کو پڑھا جاتا ہے اور اپنے جواب تک پہنچا جاتا ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ علم سچ ہے یا پھر جھوٹ پر مبنی داستانے ہیں تو ناظرین اگرام یہ اور اس طرح کے بہت سے عجیب و غریب علم وجود تو رکھتے ہیں لیکن عام انسان کی سوچ سے کوسوں دور ہوتے ہیں اور ان تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کیونکہ مہارت کے بغیر اس کام کو انجام دینا بہت سے خطرات سے دوچار کر دیتا ہے ناظرین اگرام ٹیلی پیتھی اکثر ہماری چھٹی ہز کو بھی کہا جاتا ہے یعنی اکثر جب ہمارے اپنے یا ہمارے قریبی لوگ یا رشتہ دار کسی مشکل یا تکلیف میں ہو یا ان کے ساتھ کوئی انہونی ہونے والی ہو تو ہمیں خبر ہو جاتی ہے اسی طرح اکثر دو لوگ ایک ہی وقت میں ایک جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں یا ایک ساتھ ایک جیسی بات کر دیتے ہیں اس کو بھی دماغ کا مل جانا یا سوچ کا مل جانا یعنی ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے لیکن اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے تک دماغ کے ذریعے کوئی پیغام یا اپنی فیلنگز اس تک پہنچا رہا ہوتا ہے لیکن یہ سب کرنے کے لیے چند چیزوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہی ہپنٹیزم کی طرح اس میں بھی توجہ کا مرکوز کرنا بہت اہم ہوتا ہے یعنی دونوں فریقین کا آس پاس سے بے نیاز ہو کر صرف ایک نکتے تک توجہ مرکوز کرنا دوسری بات یقین کہ میرا میسیج دوسرے تک پہنچ رہا ہے یہ انتہائی اہم پوائنٹس ہیں اس کے بعد اپنی جسم کو آس پاس کے محول سے کاٹ کر صرف اپنی سوچ پر فوکس کرنا ہوتا ہے پھر دونوں فریقین کے درمیان سوچ کا یقصہ ہونا بھی ضروری ہے اس دوران اتمنان بھی ضروری ہے اس کے علاوہ کچھ خاص قسم کی ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں اسی طرح مختلف سگنل کورڈز بھی استعمال کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے اس عمل میں مہارت رکھنے والے لوگ کچھ مخصوص کورڈز کے ذریعے ایک دوسرے تک اپنے پیغام پہنچاتے ہیں لیکن معزز ساتھیوں جہاں ہر چیز کے کچھ فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں اسی طرح ان علوم کو بغیر سیکھے یا مہارت حاصل کیے بغیر استعمال کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے بعض لوگ ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں پھر چاہے اپنے دماغ سے ہاتھ دھونا پڑے یا کسی خطرے کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے وہ ہر طرح سے ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں بعض اوقات ان علوم کے لیے کی جانے والی ایکسرسائزز سے دماغ اور پٹھوں پر زیادہ بوجھ کی وجہ سے انسانی بلڈ والیم چینج ہو جاتا ہے اور انسان دل کی محلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے ہمارا ان علوم کو بتانے کا مقصد صرف ان سے آگاہی نہیں بلکہ ان علوم کا غلط استعمال یا بغیر مہارت کے استعمال کر کے خود کو نقصان پہنچانے سے بھی آپ کو روکنا ہے بشک علم ایک روشنی ہے لیکن صرف وہ علم جو آپ کو اور دوسروں کو فائدہ دے نہ کہ نقصان کا موجب بنے لہٰذا دوستو جو بھی علم حاصل کریں اسے لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کریں اگر آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ